دعا برائی زہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہو اروک طوعم و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیتک رب صلع علیہ وعلا آل محمد سلوات سارے حباب ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا خصوصا خصوصا على خاتم الانبیاء بالقاوس من محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصا خصوصا على سید الاولیاء امام الاوسیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین اللہ الذین قیلوا فی شانه ذربات علی یوم الخندق يفضلوا من عبادت ثقل نار حیدری وعلا اولاده المعصومین ورحمت اللہ على احبابهم وشیعتهم وموالیهم واللعنت الدائمت العبدیت وعلا اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والی وآلہ سلم ان�الحسین مصباح الہدا وصفینت النجات سلوات اللہ اللہ حسین اللہ محمد اللہ اللہ علی رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس سارے ہیں دیئے اس عبادت ان اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے خالقِ لم یزل لا جزال بحقِ آئمِ حُدَىٰ علیہم السلات والسلام اس مجلس نو اس تذکرہِ اہل بیت علیہم السلات والسلام اس ازادارین نو اس گریہ ازارین نو ساڑھی اس سب دے مرہومین تمام شہدہِ ملت اور بالاخص اس جلسہ دے انعقاد ج کردار ادا کرنا لے مومنین دے مرہومین دی بلندی درجات دے ذریعہ قرار فرمائے خالقِ کائنات بحقِ امامِ حُسین علیہ السلام پوری دنیا جتھ جتھ مظلومِ کربلا دی صفحِ اضا بچھائی جا رہی ہے ازاداران اور ازاداری دی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ازہ سارے انو اپنے معصوم حادیان دی پاک سیرت نو سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اپنی دعام اور اس عظیم عبادت دی قبولیت وستے مل کے با آوازِ بلند سلوات ماشاءاللہ اللہ رب العزت تلک لک شکر ہے کہ اس ذاتِ اہدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان ورحیم پروردگار نے سنو اس عارضی اور فانی دنیا کامیاب باوکار اور باعزت زندگی گزاران وستے اور میدانِ محشر دی حول ناکیت و نجات وستے آلِ محمد جیسے عظیم رہبر اطاف فرمائے اللہ رب العزت تی اس نعمتِ عزمہ تے اس فضل و کرم تے جتنا شکر ادا کی تجائے کم ہے کہ اللہ سنو آلِ محمد جیسے عظیم رہبر اطاف فرمائے اللہ رب العزت تے حضرتِ انسان دوتے بے پناہ احسانات ہیں بے پناہ لطف ہیں انگنت نعمتہ ہیں اتنیا نعمتاں کہ اگر حضرتِ انسان انہاں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا انہاں نعمتاں دے ایک نعمت ولایتِ علی ابن ابی طالب مولا علی علیہ السلام دے ولایت علی نعمت اہل بیت دی ولایت علی نعمت اہل بیت دی مودت علی نعمت اہل بیت دی امامت دا عقیدہ رکھن علی نعمت اے اتنی وڈی نعمت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی سجدہ دے اندر سر رکھ کے اس خالقِ اکبر دا شکر ادا کردہ رائے تو زندگی ختم ہو جائے لیکن حق کے شکر ادا نہ ہو سکے او کیڑی نعمت ہے او نعمت ہے نعمتِ ولایتِ آلِ محمد سلوات پڑو محمد وعال محمد ذات چونکہ رجب المرجب دا مہین ہے میں چاہتاں کہ مولا علی علیہ السلام دی فضیلت دے دو جملے جیسے کہ تنہوں تنہیں جانے دے ہو کہ علی علیہ السلام مولا علیہ السلام دا نام علی علی دا معنی کیا ہوندہ ہے بلند علی دا کیا معنی ہوندہ ہے بلند مولا علیہ السلام جس صفتے جو ایک کو جس طرف ایک کو علی علی نظر آن دا ہے علی بلند نظر آن دن لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جتے علی حیدر کرار دا سر جھک دو یا نظر آن دا ہے کتنے مقامات علی علی ہے مگر دو مقامات تے علی حیدر کرار دا سر جھک دو یا نظر آن دا ہے پہلا رحمان دا دارے دوجہ مصطفیٰ دا دارے اگر رحمان دے دارتے جھک دن تا آدن الہی کفا بی ازن ان تکونا لیا ربا وکفا بی فخرن ان اگونا لکا عبدا اے اللہ میں علی دی عزت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے اور میرے فخر واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہاں اگر فرمان دن فجعلنی انتا کما اوہب فجعلنی کما توہب فرمان دن اے اللہ تُو اسی طرحیں جس طرح میں علی چہندہ ہاں اور میں نوی اسی طرح بنا دے جس طرح تُو اللہ چاہندہ ہے تو علی حیدر کرار دو مقام آتے اور دوسرا مقام جتے علی دی سر جھک دوئے نظراندہ ہے او مصطفیٰ دے دارتے آن دن تا آن دن انا عبد من عبید محمد کہ میں محمد دے غلامہ چوہک غلامہ میں محمد دے غلامہ چوہک غلامہ بعض احباب اس طرح ترجمہ کردن یعنی چونکہ عربی تو نسبت علم نہیں رکھ دے ہوں دے اور چونکہ مرکز علمی ہے اس دن در یہ نکتہ واضح ہونے چاہید ہے تو سنے اسی قدی کہ اوہ اس دا ترجمہ کردن کہ انا عبد من عبید محمد کہ میں محمد دے غلامہ چوہک ادنا جیہ غلامہ نہیں یہ ترجمہ درست نہیں ہے ادنا ترجمہ تا ہوندہ جیگر مولا علی علیہ السلام فرمائن دے انا عبید من عبید محمد عبید اس میں تصغیر ہے اگر عبید فرمائن دے تو عبد منہ ادنا غلام نہیں ہوندہ عبد منہ ہوندہ غلام صرف غلام اور پھر عقلی اعتراض بھی لازماندہ ہے کہ اگر مولا علیہ السلام فرمائن ادنا جیہ غلام تو اس تو لازمی آندہ ہے یعنی رسول پاک دے ہور بھی غلام تہن پھر اس تو لازمی آسین کہ حضور دے غلام میں چکوچھ ہور ایسے غلام ہیں جڑے علیہ السلام تو افضل تا مولا علیہ السلام فرمائن کہ ادنا جیہ ادنا جیہ نہیں فرمایا انہ انہ فرمایا انا عبد منہ عبید محمد میں محمد غلام صلوات پڑھو محمد و عالم حمد جنہ فتح مکہ ہوئی اور رسول پاک نے مولا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ خانہ کعبہ دے اندر جڑے بت پہن انہیں توڑ دیو تو علی حیدر کرار بتن توڑن لگے ایک بت خانہ کعبہ دے چھاتے پی آئی جس تک علی حیدر کرار دہا تھا نہ پہنچے اچھا اکیڑا بوتا آئی او بوتا آئی حبل کین آئی اس دا حبل یعنی چار قسم دے بتن دی کفار مکہ مجھرکی نے مکہ پوجہ کر دیا نا لارت منات ازا اور حبل اے چار قسم دے بتن ارے حبل بڑا قیمتی دہات دا بنے ہوئے بوتا آئی اے سنو خانہ کعبہ دی چھاتے رکھے ہو جانے اتھے چھات دے اتھے رکھن دا کے مقصد آئی مقصد آئی کہ تاکہ خانہ کعبہ دے اندر جڑے بوت موجودن اے جڑا خانہ کعبہ دی چھاتے موجود ہے نا حبل اے انہ بوتا دی بھی حفاظت کرے تے پوری دنیا دی بھی حفاظت کرے اتھے سوال ہے جڑے بوت جڑے خانہ کعبہ دے اندر موجودن جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ بندیاں دی حفاظت کی مکرس آج انہ دیاں اولاداں کفار مکہ اور مشرقین مکہ دیاں اولاداں شیعہ نو کیا دیاں نا مشرق علی حیدر کرارد شیعہ نو کیا دن مشرق جنہ دی اپنی توحید دی حالتیں ہے کہ انہان دا ایک امام ہے وہ اپنی فقہ اکبر کتاب دے اندر لکھ دائے کہ میں اللہ نو خواب دے اندر سو بار ملقات کی دیئے کتنی دفعہ ایک دفعہ ہی نہیں دو دفعہ ہی نہیں کتنی دفعہ سعود اور پھر گلے لگ کے اور پھر اگے بھی ہو لکھ دا ہے نوز بلہ کہ اللہ دے جی بڑے گنگریال والن اللہ سونے دی تاران دی بنی ہو جتی پہندہ اچھا دو سو جیڑا سونے دی تاران دی بنی ہو جتی پہندہ اے دا مطلب ہے جیڑا جتی پہندہ وہ ٹوردہ پھردہ یو سی تے جیڑا ٹوردہ پھردہ ہوئے وہ پھر کھانا بھی کھاندہ ہو سی پیندہ ہو سی جیڑا کھانا پیندہ کھانا کھاندہ ہوئے اور پانی پیندہ ہوئے دس سو کیا خدا ہو سکتا ہے نہیں نہیں علی حیدر کرار تو پچھو علی حیدر کرار فرمان دن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد اللہ او ہے اللہ او ہے جیس دی اس کائنات اچھ کوئی مثال نہیں علی علیہ السلام فرمان دن اوہ علی دا بھی خدا ہے علی دے مننان علیہ دا بھی خدا ہے سروات پڑو محمد والے محمدی ذات جہاں مولا فرمایا نا یا رسول اللہ میرا حد اس تک نہیں پہنچ ریا تو رسول خدا نے فرمایا علی حیدر کرار کوئی مسئلہ نہیں میرے کندیہ دے سوار ہو جاؤ اور اس بوتنو توڑ ڈالو ان جہاں مولا علیہ السلام کندیہ دے سوار ہونے دا ارادہ فرمایا تحق بندہ ہی دوئے دخل آئی جہاں مولا علیہ السلام دے نال حسد دے مبتلا ہے وہ نہ اچاندہ کہ فضیلت علیہ حاصل ہوئے وہ دور دوئے آیا وہ سا کہے یا رسول اللہ میرا قد بڑا لمبا ہے میں ہی تھو کھڑو کے اس بوتنو تروڑ سکنا تو سا میں نو اجازت دیو تو انو کندیہ بھی نا جو کامنے پاو سن علیہ دے قدم توڑے کندیہ بھی نا سن تو میں بوت توڑ دے نا تو سا علیہ نو ضرور تکلیف دے منی ہے تو سا خود ضرور تکلیف لے منی ہے تو رسول خدا جیڑے قدینا غصہ کر دے رسول خدا علیہ چہرہ مبارک جلال چاگیا فرمایا تو ایک کم نہیں کر سکتا اس سا کہے یا رسول اللہ میں ایک کم کیوں نہیں کر سکتا تو پیغمبر نے فرمایا جا چلا جا من ہوا عبدہو لم یقدر علا کلہی اور جیہنو کالتا ہی جھکداری ہیں انو بنے دیا شرم نازیا سلوات پڑھو محمد والے محمد ازاد بارے دیگر سلوات کیبلہ صاحب تشریف لائے ہیں میرے استاد محترم بھی ہیں انہاں دی آمد تے بلند ترین سلوات ماشاءاللہ مولا علی دی زہری حکومت داورے کوف شہر نو دارالحکومت بنائے نے ایک دن فرمایدن حسنین بیٹا آج کل میری زہری حکومت داورے میرا دل لدائے کہ میری شاہد داورے چھیک واری میری دینیاں کوف بے اک لمینہ میرا بیٹا مدینے چلے جاؤ میرے پرداداران کوف گھنناو جناب حسنین مدینے ٹور گئے اپنے اہل و ایال دی تیاری کرائی نے آج کل وست دی آئی نبی دی آل بڑی شان اور احترام نال ترین علی دیاں دیاں بزرگین جے پردے گئے کئی بیرہ بی بی دے کافلے تو اگے گے جا رہے ہیں جیڑے راستہ چلانا لے مسافران وادن رہ والا جاؤ اس راحت زہرادیاں دیاں سفر کر رہے ہیں کئی بیرہ اس کاروان تو پچھ پچھے چال رہے ہیں جیڑے تیز رفتاران وادن اہستہ چلو اس راحت اگے ادم دیاں شہزادیاں سفر کر رہے ہیں اس شان اور شوقت نال پاک کا فلکوفہ دے قریب پہنچائیں انہی آدن کے مولا علی نے شہر تبہ را کے خود استقبال کیتا ہے پہلے سواریاں دی مہار جناب عباس دی ہاتھے چاہی مولا علی فرمیندن عباس بیٹا ہن تو چھوڑ دے مہاراں اتھو لائے کے گر توڑی دیاں دے محملان دی مہار میں آپ نہ پیندو علی خود مہار نہ پیئے تجدہ شرم علی دی نائب زہران پتہ لگ گئے کہ محملان دی مہار خود میرا بابا علی نہ پی ودائے حول جی امہ محملی چوبول کیا دی بابا تُو میرا سردار ہے تُو میرا بادشاہ ہے میں توڑی دیاں بے عدبی پی ہوندی میرے بیراج موجودن تُسا خود تکلیف نہ کرو امام فرمیندن بچڑا اے کوفے دیاں پردہ دار اور تن تیرے استقبال نو آئیاں کھڑیاں تیرا مہاری بانکے اننو تیری عزت شان پیئے سمجھے دا شہری داخل ہوئے محلیاں دے نامد دے سندن بیٹی اس محلے دا نائے ہے اس بزار دا نائے ہے اے فلانی گلی ہے ایک چاوکیج مولا محمل رکن تے فرمیندن میریا دیاں غور نال ویک لو اے بازار سدہ دربار نویند عجرکم اللہ جزاکم اللہ بابے دے دور دے چاہئیے تبڑی شاہی دے نال آئیے بیرا موجوداں عباس جیہ بیرا بھی موجود آئی چونکہ میرے قبلہ تشریف لا چکن اس وست میں طول نہیں دے منا چاندہ اور بیرا حسین دی شہادت تو بات دوبارہ کوفے آئین میں اے پڑھنا چاندہ اے اوہ کوفہ جتھے شہزادی بن کے رئی آئی آج کئے دن بن کے آئی کھڑیے اسے لے وستی آئی آج اجڑ کے آئی کھڑیے جزاکم اللہ مکان دے تیاری کرنی اے اوہ کوفہ جتھے وستی آئی آج اجڑ کے آئی کھڑیے اسے لے بابے علی دی حکومت آئی آج نوبرہ مرا کے آئی کھڑیے اسے لے آئی آئی بزار بندن آج بہدار سجے آئی آئی پکھیاں دے پروازی بندن آج بہدار چ بدماش کٹھے آئی آئین شرفہ بیٹھے اسے لے علی دیاں دیاں ماملہ تے ہی پردے بندے ہویاں آج بھر کے لٹائی و دیاں تے وین کر کے آ دیاں آئی جا آئی آئی اوہ ساڈا پردہ جزاکم اللہ عجرکم اللہ ماتم داروں کتنا بھر کے جدہ وسدوے لے علی دی دی آئی آئی بی بی دے باخ دے دو پاران عباس جی ابھیرا مہاری بنی آئی آج اجڑ کے آئی اے آج مہاری بیمارے جیندی کمر دے نال مہارے کہیں کہیں لے آدھائے اٹھو میں بیماراں احترام نال دریائے توڑی کانڈ تے زہرہ دیاں دیاں جزاکم اللہ عجرکم اللہ بسم اللہ فرمان دیں توڑی کانڈ تے زہرہ دیاں دیاں شریفوں کتنا فرقے جدہ وسدوے لے آئی آئی زینبد برا گوڑیت سوارن کدوں حسن کدوں حسین کدوں عباس کدوں محمد حنفیہ آج اجڑ کے آئی اے بی بی دے برا گوڑیاں تے کوئی نہیں لا شاکر بلا سار نیزیاں تے سوارن کہیں کہیں لے برا دروے کے آدھی قرآن سنا بین بزار چائی و دیئے اگوں دربار و جنائے جزاکم اللہ عجرکم بس آخری بین شریفوں ایک مکان دی چھاتے چند عورتیں مختصر کر دیتا ہے کی بلا سی فاسدے ایک مکان دی چھاتے چند عورتیں ایک عورت پتھر اُلارے آئے جو ماراں کہہ دیاں نال ایک عورت کھڑی آئی جہیں ہاتھ چھات پایا ہے آدھی ایک واری نمار مینو شکل تُو شریف نظر دن اے عورت مکان تُو لہ پیئے پہلے محمل دے کولا کے آدھی بی بی تُو ساں کھڑو بی بی آدھی اُمیں ابھی باق کلمہ کہندہ پڑ دیں ہاتھ جوڑ کے آدھی اے کلمہ تا پڑ دیں پاک محمد دا پر تُو مینو ڈسا تَئِنو میرا ناں کہند سے آئے بی بی آدھی اے اُمیں ابھی با علی نو جن دیں آدھی اے او تا میرا پہلا اِمام میں بی بی آدھی اعلی دے پُترہ نو جن دیں آدھیا جن دیاں پہلا حسنے دو جا اُسائنے ناغن لگ گئے بی بی آدھی اچھا ڈسا علی دیاں دیاں نو جن دیں بی بی آدھی اے اُنہ دے ناں ڈسا آدھی اے قیدن آلا ماناک میں جان دی تہاں پر اُنہ دناں بزار چن نہیں چاوڑا بی بی آدھی اے اُمیں بی با سنیاں نو زینب میں مو تے پیٹ کے آدھی اے مائکی میں منہ آزمان کیوں نہیں تروٹ دا بی بی آدھی اے تروٹ ونیاں پر میں بیرا دے خود بے جو پندن اُمیں حبیبہ ماتم کر کے آدھی اے ملوم ہوندہ اے کربلالی جنگ تواڑے نالوئی بی بی آدھی اے ہاں مائی ساڑنا لوئی اے بی بی ڈسا کتنے بھیرا مارنی بی بی آدھی اے میرے دوں گھنٹیں نو بھیرا مارے گا لاشاں کربلالا سر تیرے سامن پہلا زنیاں کیا دی اُجڑ گئی ہے تاں وہ حسین اے تیرا عبداللہ بھیرا اے تیرا جعفر بھیرا اے تیرا اون بھیرا اے سنیاں کیا دی اے بی بی تویاں کیا اے میرے نو بھیرا مارے گئن مائنو نیزیاں تے آٹھ نظر آئے ناما تے نیزے تے کوئی نہیں میری کہ دن سین آدھی اے تے ناما کیڑا پوچھ دی تڑت کے آدھی اے اوہ کنگیا ہاں جیندے چولے سیکھے رک گئی آئی مازارائے جیندے روب توں ڈردائے شام تے کوفا پاکے نے گئے یہ باس بھرائے سنی بی بی آ دی اے اوہ لائے گیا ہاں بین بازواں دے اوہ بیچ جنگل کا بلائے بی بی آ دی اے تاہی زیور آ تاہی زیور پاکے سین تری گئے بیچ بازار جزاکم اللہ اللہ لعنت اللہ علی القومی صالح جزاکم اللہ جزاکم اللہ